اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں بات کرنا جا رہا ہوں ایک 3 کلو وارٹ کے سسٹم کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 کلو وارٹ کے سسٹم میں آپ کیا کیا چلا سکتے ہیں اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی پرائس کتنی ہے کتنا خرچہ آئے گا اور کیا یہ بیٹری کے بغیر بھی چل سکتا ہے یا نہیں کیا یہ وابڈا کے بغیر بھی چل سکتا ہے یا نہیں ان ساری باتوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ 3 کلو وارٹ کا سسٹم جو ہے وہ کس کے لیے ہے 3 کلو وارٹ کا سسٹم کس گھر کے لیے ہے اگر آپ کا ایک 3 ملے کا گھر ہے دو سے 3 ملے کا گھر ہے اس میں دو ڈبل پورشن ہیں تین فین ایک پورشن میں ہو تین فین اگر ایک پورشن میں ہو اور اسی طرح اتنی ہی لائٹس ہوں یا ایسا دو چار لائٹس ایکسٹرا ہوں تو آپ ایزیلی آپ کے چھے پنکھے آٹھ سے دس لائٹس اور ایک فریج آپ ایزیلی اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ڈی سی انورٹر 1 ٹن کا آپ اس سسٹم کے ساتھ لگا سکتے ہیں بکوز ہم بات کر رہے ہیں 3 کلو وارٹ کا سسٹم 6 پینلز کے ساتھ جو کہ 6 پینلز کا مطلب ہے کہ آپ سے سچ 1.5 ٹن کا انورٹر نہیں بلکہ 1 ٹن کا انورٹر چلائیں اگر آپ 3 کلو وارٹ کا سسٹم 8 پینلز کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو انورٹر کی کسٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو دے ٹن کا انورٹر چلانے کے لیے کسٹ بڑھ جاتی ہے اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں 6 پینلز کے ساتھ اگر ہم ورک کرتے ہیں اور ایک انورٹر ایسا لگاتے ہیں جو 6 پینلز کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر اس سولر سسٹم کی پرائس کیا بنے گی تو میں پرائس کے بھی ذکر کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم لوڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ لوڈ اس کے پر کیا کیا چلا سکتے ہیں ایک ٹن کا آپ ایسی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ چار سے چھے پنکھے چلا سکتے ہیں آٹھ سے دس لائٹ چلا سکتے ہیں کمپیوٹر چلا سکتے ہیں وائی فائی راوٹر چلا سکتے ہیں موبائل کو چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ لوڈ بن کریں تو آپ موٹر چلا سکتے ہیں واشنگ مشین چلا سکتے ہیں اگر ان میں سے ایک لوڈ اور ایک وقت میں آپ نے ایک ہیوی لوڈ چلانا ہے یا واشنگ مچین چلا لیں یا پھر آپ موٹر چلا لیں ان میں سے ایک لوڈ جو ہے وہ آپ نے ایک وقت میں چلانا ہے اس کے علاوہ فریج پنکھے لائٹس اور جو ہے وہ ایسی ایک ٹنکا جیسے کہ میں نے بتایا وہ آپ اس کے پر چلا سکتے ہیں یہ تو لوڈ ہو گیا کتنے سولر پینلز کے اٹیچ کر رہے ہیں وہ میں نے بتایا کہ ہم اس کے ساتھ سکس پینلز سولر پینلز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں 3 کلو وارٹ کا یہ سسٹم ہوگا انبرٹر آپ کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں زیونک کا انبرٹر فرونس کا انبرٹر اور بھی بہت سارے انبرٹر جو ہیں وہ لانگ لائف کا انبرٹر بھی مرکیٹ میں ہیں اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں کوئی بھی انبرٹر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں پٹکلرلی بات کرنے جا رہا ہوں زیونک کے بارے میں اگر ہم زیونک کے پینلز یوز کریں اے گریڈ ٹیئر ون کے اے گریڈ مونو پینلز اگر ہم ساڑھے پانچ سو وارٹ کے یوز کریں زیونک کمپنی کے جو کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں اے گریڈ پینلز اگر ہم وہ یوز کریں تو پینلز کی کس تقریباً تین لاکھ پچیس ہزار روپے آتی ہے چھے پینلز کی کسٹ انبرٹر کی پرائز جو ہے وہ ایک لاکھ بائیس ہزار آتی ہے ایل ٹو گیلونایز سٹرکچر جو ہے اس کی جو کسٹ آئے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 3 سٹینڈ لگیں گے ایل ٹو جس کی کسٹ تقریباً 25000 کے قریب آئے گی اس کے ساتھ ایک ڈی بی واکس اٹیچ ہوگا جس میں ایسی ڈی سی وائرنگ ہوگی وہ تقریباً اس کی کسٹ تقریباً 15000 کے قریب آئے گی ایسی ڈی سی وائرنگ کی اگر بات کریں تو ایسی ڈی سی وائرنگ جو ہے اس کی کسٹ ایوریج ہم لگا رہے ہیں ویسے تو یہ گھر پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے لیکن ایوریج کسٹ جو ہے وہ اے سی اور ڈی سی اگر دونوں وائرس کا استعمال کیا جائے یعنی کہ کالکلیشن کی جائے دونوں وائرس کی اے سی اور ڈی سی کی تو اس میں تقریباً 20000 کی اس میں وائر یوز ہوگی انسٹالیشن اور ٹرانسپورٹیشن ملا کے 25000 کی کسٹ آتی ہے اور اگر آپ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جو انسٹالر ہے یا لگانے جو کمپنی ہے انسٹال کرنے والی وہ آپ کے سیٹی میں یا آپ کے سیٹی سے باہر ہے اگر آپ اپنی سیٹی سے انسٹال کرواتے ہیں تو اس کی ایوریج کسٹ جو ہے انسٹالیشن پلس ٹرانسپورٹیشن 25000 ایوریج آئے گی لیکن اگر آپ کسی اور سیٹی سے کرتے ہیں تو اس کی کسٹ جو ہے وہ ڈسٹنس کے ساپ سے ویری ہو سکتی ہے اگر بیٹری سے بغیر اس سسٹم کو چلنا چاہتے ہیں تو اگر ان سب ڈالیوز کو اگر ہم سم اپ کریں تو آپ کی کسٹ پانچ لاکھ بتیس زار آتی ہے لیکن اگر آپ بیٹریز بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں تو جو کہ بہتر ہے کیونکہ اگر بیٹریز آپ انکلوڈ نہیں کرتے تو اس کا تھوڑا سا پرولم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اے سی چلا رہے ہوں ہیوی لوڈ چلا رہے ہوں اور کلاوڈی ویدر ہو جائے یا دھوک جو ہے وہ مدھم ہو جائے تو آپ کا اے سی ٹرپ ہو جاتا ہے اور ہیوی لوڈ آپ کا ٹرپ ہو جاتا ہے لو لوڈ تو چلتا رہے گا لیکن ہیوی لوڈ آپ نہیں چلا سکیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انورٹر کو جو ہے وہ بیٹری کی سپورٹ دی جائے تاکہ آپ کا لوڈ جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ ایزیلی چل سکے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ بیٹریز تو ایس کے ساتھ کونسی اٹیج کرنی چاہیے ویسے بہتر تو یہ ہے کہ ٹال ٹیبلر بیٹری کا استعمال کیا جائے آپ ڈرائی بیٹریز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا لیڈ ایسٹ بیٹریز بھی اس کے ساتھ استعمال کی جا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو لیکن اگر ہم ٹال ٹیبلر بیٹری ایک ایوریج سائز کی استعمال کر سکتے ہیں فور جیمبل اگر ہم ٹی ایکس ایٹین ہنڈڈ کی بات کریں تو تقریباً دو بیٹریز آپ کو ون لیک ٹونٹی تھاؤزنڈ میں مل جائیں گی پانچ لاکھ پتیس ہزار میں ایک لاکھ بیس ایٹ کریں تو تقریباً آپ کا ساڑھے چھ لاکھ کے قریب ایکسپنس بن جاتا ہے بیٹریز کے ساتھ پینلز کی پرائسز بہت کم ہو چکی ہیں انویٹر کی پرائسز جو ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں اس لیے جو ہے وہ اس کی پرائس جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو گئی ہے اگر آپ بات کریں آج سے تقریباً دو سے تین مہینے پہلے کی رمضان اور اس سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو یہی سسٹم جو ہے وہ سیون لاکھ فیفٹی تھاؤزن یا تقریباً ایٹ لاکھ کے قریب چلا گیا تھا ایک گریڈ پینل کے ساتھ اور اگر آپ ٹیوبیلر بیٹری آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ لیڈ ایسٹڈ بیٹری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک ایوریج بیٹری آپ فورٹی تھاؤزن کی لے لیں تو ان دونوں کو ایڈ کریں تو ایٹی تھاؤزن بیک اپ زیادہ رات کو ریکوائیڈ نہ ہو تو آپ لیڈ ایسٹڈ بیٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا اے سی آپ رات کو بھی چلا سکیں گے اس سیٹ اپ کے ساتھ سوال یہ ہے لوگوں کا بلکل چلا تو سکتے ہیں آپ لیکن اس کا پوری رات کا بیک اپ آپ کو ان دو بیٹری کے ساتھ نہیں ملتا یعنی کہ چند گھنٹوں تک تو آپ اس کو چلا سکیں گے لیکن پوری رات کے لیے نہیں چلا سکیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے چلائیں پھر اس کو بند کر دیں اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے چلائیں تو اس کو بند کر دیں تو اس طرح آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں ہاں اس کے ساتھ آپ ایک ٹو ٹوٹی وولٹس والا جو کولرز ہوتے ہیں لہری کولرز جس طرح ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر دو سے تین چلا لیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ انورٹر ایسی چلاتے ہیں رات کے وقت تو آپ جو ہے کنٹینیوسٹی پوری رات اگر چلاتے ہیں بیٹریز کے اوپر تو ہیوی لوڈ اگر آپ بیٹری کے اوپر چلائیں گے تو یاد اکھیے گا کہ بیٹری کی جو لائف ہے وہ متاثر ہوگی ویسے بھی ٹیوبلر بیٹری کی جو لائف ہے وہ چار سے پانچ سال ہوتی ہے تین سے چار سال تو لازمی ہوتی ہے اس کی جو ورنٹی ہوتی ہے وہ سکس منس ہوتی ہے لیکن اس کی لائف تقریباً تین سے چار سال ہوتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر آپ ہیوی لوڈ چلائیں گے بہت زیادہ رات نائٹ ٹائم اگر آپ ہیوی لوڈ کو پر رن کریں گے تو یہ یاد اکھیے گا کہ آپ کی بیٹری کی جو لائف ہے وہ بہت کم ہو جائے گی ممکن ہے ممکن ہے کہ ورنٹی کے اندر بھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے آپ ہیوی لوڈ بیٹریز کے اوپر رات کے وقت نہ ڈالیں دن کے وقت اس کو جو ہے وہ آپ جیسے مرضی چلائیں دن کے وقت آپ لوڈ مینجمنٹ کر کے چلائیں ایک وقت میں ایک ہیوی لوڈ چلائیں اور ایسی آپ کا صبح سات آٹھ بجے سے لے کر شام کو تقریبا آج کل سمرزیں وہ آپ تقریبا سمجھنے کے ساڑھے سات بجے سے لے کر شام کو تقریبا ساڑھے چھے بجے تک تقریبا گیارہ گھنٹے آپ ایسی فری چلا سکتے ہیں دن میں اسی طریقے سے اگر آپ بات کر لیں کہ کیا دیر ٹن کا نویٹر بھی اس کے بعد چلائے جا سکتا ہے ہاں اگر آپ باقی سارا کچھ بند کر دیتے ہیں آپ کوئی فین نہیں چلا رہے کوئی لائٹ نہیں چلا رہے کوئی اس کے بعد آپ فریج نہیں چلا رہے تو پھر دیر ٹن کا نویٹر بھی اس کے بعد صرف چلائے جا سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کو یہ کوشن کرتے ہیں ہمارا ایک ٹن اسی چھے بینل کے ساتھ ہم دیر ٹن کا نویٹر چلا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں لیکن باقی لوڈ پھر آپ نہیں چلا سکیں گے تو اس لئے اگر آپ کو ون ٹن کا ڈی سی نویٹر آپ چلاتے ہیں اس کے بعد باقی لوڈ کو بھی منیج کر سکیں گے تو ایک وقت میں اپنے ایک ہیوی لوڈ ڈالنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کمنٹ ضرور کریں اپنی رائے سے آگاہ کریں اپنے کوشن جو ہیں وہ کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں اور دیئے گئے وٹس ایپ اور نمبر کے اوپر جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سسٹم ہم سے انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ